اسلام علیکم آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں گٹ میٹ وید موسن گلانی بول کے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اور آج اس وقت سٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں ان سے گٹ میٹ بہت ضروری تھی اس لیے میں نے انہیں خاص طور پر دعوت دی ہمارے بہت ہی اچھے دوست سارفین کی حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور یہ ہیلتھ کے معاملے میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر توقیر اختر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام جیہاں آج کل تو ارت غلو والا سلام آگیا ہے سلام یقین ہے وقت کا تقاضی یہی کیونکہ ڈاکٹر صاحب اب ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یہ تو اب صرف گفتگو میں رہ گیا ہے یہ ایک ماضی کی بات بن گئی کرونا نے ان سب چیزوں کو بدل کر رکھئے اچھے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس بارے میں کچھ کہیے کہ ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا یا حالات ایسے آئیں گے پوری دنیا میں کیونکہ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن ہوا وہی جو ہمارے رب نے چاہا اس میں کوئی شک نہیں محسن صاحب لیکن تاریخ میں بے پناہ ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پہ اس سے زیادہ امبات ہوئیں میڈیکل گراؤنز پر ہوئیں آفات کی شکل میں ہوئیں لیکن ہم انہیں بھول جاتے ہیں انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ بری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور پوزیٹیو رہنا ہی زندگی ہے شاید اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اچھا تو آپ اس حوالے سے یہ بتائیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جو ایس او پیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے جو غلطیاں ہم نے چھوٹی ایٹ پہ کی یا لوک ڈاؤن کھلنے پہ کی اگر اس طرح کی غلطیاں اب بھی ہوئیں تو یہ تو ہم اپنے آپ کو کسی بڑے خطرے میں دھکیل دیں گے محسن صاحب سب سے پہلی اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ کرونا کم ہوا ہے ختم نہیں یہ بڑی اہم بات ہے اور اگر کوئی اس پہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو میں انہیں کہوں گا کہ واپس چلے جائیں بیس میے کے قریب ٹوئنٹی ایتھ میے کے قریب ایسے ہی تین ڈیٹس سے بہت کم تھی اور اتنے ہی پوزیٹیو کیسز آ رہے تھے چوبیس کو عید ہوئی لوگوں نے تمام ایس سو ویز کی دھجیاں پڑھا دی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جو جو سمجھانے کی قومن نے کوشش کی یا کتابوں نے یا لٹریچر نے یا مختلف ذرائع نے یہ ڈاکٹرز نے ہاں ان سب قومت بھول گئے اور ان کو اگنور کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یہ عید تو شاید آخری عید ہے ہمیں موت یا بیماری قبول ہے ہم نے پروانی کرنی نتیجہ کیا ہوا عید کے بعد ایک کہرام مچا ہر گھر میں پرابلم آئی ہر گھر میں پوزیٹیو کیسز ہوئے علمیہ محسن صاحب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو آج بھی اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ جناب یہ تو یورپین کنٹریز کی ایک سازش ہے اور یہ بیماری نہیں ہے اور اس کے ذریعے کوئی فنڈز اکٹھے کرنے ہیں یا کوئی کرزیں ماف کرانے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے اور ڈاکٹرز ڈاکٹرز اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہسپتال میں جو ملیز داخل ہوتا ہے اسے زہر کا ٹیکہ ناؤز بلہ لگا کر ختم کر دیتے ہیں یعنی اس قسم کی باتیں اتنی نیگٹیو سوچ رکھنے کے وجہ سے اتنی عجیب و غریب باتیں پھیلانے کی وجہ سے وہ جو ایک اس بیماری کو قابل کرنے کے لیے ایک ایفٹ کرنے کی ضرورت تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی اور لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے وہ جن کے گھروں میں واقعی مسائل ہوئے انہوں نے کافی حد تک جانا کہ کرونا ایک بیماری ہے اور باقی اس کو مزاق سمجھتے رہے اور آج بھی سمجھ رہے یہ ایک بہت بڑا علمی ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو کچھ عید الفطر پہ ہوا اگر اسی طریقے سے ایس سو پیز کو وائل ایٹ کیا گیا جو کہ کیا جا رہا ہے جیہاں اس وقت بکر منڈیوں میں جو صورتحال ہے داکٹر صاحب آپ سوچ نہیں سکتے میں تو صرف ابھی لاہور کی بکر منڈیوں کی بات کر رہا ہوں مویشی منڈیوں کی جہاں پہ لوگ بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانور تو بچوں نے پسند کرنا ہے اب بتائی اگر یہ حال ہے ماسک بھی نہیں لگا رکھا بوڑھے بھی وہاں پہ موجود ہیں بچے بھی وہاں پہ موجود ہیں تو ایس سو پیز کہاں گئیں محسن صاحب یہی تو وہ سب کچھ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے ایکزیکلی دو وے ایٹ واس بیفور عید الفطر مجھے اس چیز کا بہت خوف ہے مجھے جو دکھ ہے میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام خوبصورت ذہن وہ لوگ جو سالہ سال تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر آئے تھے ڈاکٹرز علماء پوزیٹیو ذہن وہ عظیم تھنکرز جو ہم نے کھو دیئے ہیں کرونا کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے موت مارے گئے ہیں اور اس میں اس تمام سوچ کا بڑا دخل ہے کہ کرونا کوئی مسئلہ نہیں لوگ بیماریاں یا انہوں نے خودحاصل کی اپنی بیوکوفی کی وجہ سے یا ان تک پہنچی مختلف ذرائع سے ینگر جنریشن کی وجہ سے گھروں میں کام کرنے والے لوگوں سے ایسو پیز کو بیسیکلی ابزب نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے وہ خوبصورت علم کے چراغ وہ ستارے کھو دیئیں ہم دوبارہ عید کے بعد عید و ذہا کے بعد خدا نہ خواستہ اگر ایسی سیچوئیشن میں چلے گئیں میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو مجھے امید بھی ہے کہ شاید کیونکہ پوری دنیا میں ایک نیگیٹیو ٹرین برحال موجود ہے لیکن بی آر ان ای ویری ویری ڈینجرس سیچوئیشن گورمنٹ اپنی طرف سے ایسو پیز اور کیا کیا بنا کر دے رہی ہے جانوروں کے مطلق بھی نماز پڑھنے کے مطلق بھی کھانے کو پریزرگ گوشت کو پریزرگ کرنے کے مطلق بھی باقی سب چیزوں پہ لیکن ایسو پیز پہ کوئی عمل کرے تو پھر ہے نا ڈاک ساب مجھے اس بات سے آپ نے ابھی کھانوں کے حوالے سے بات کی یہ جو بہت زیادہ فریز کی ہوئے کھانے جو باہر سے بھی آ رہے ہیں مطلب لمبے عرصے تک فریز کی ہوئے کھانے وہ کھانے کھانے سے بیماریاں بھی تو ہو سکتی ہیں محسن صاحب ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں اچین چین کا مطلب ہے کہ اس طریق کو ایک چیز کو آپ نے پریزرگ کیا اس کو ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ لے گئے اس کی ایک لائف ہے اس کے بعد اس نے ٹرانسپورٹ ہونا اور ایک خاص مدد کے اندر اس نے کنزیوم ہونے چونکہ یہ سارا ترسیل کا نظام تو بند رہا جہازوں میں بھی بیری جہازوں میں بھی اور دوسرے طریقوں میں بھی سو وہ ایک چین بریک ہو چکی ہے ہمیں ان چینز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہاں پر اس کو مائنس ایڈ ڈگری پہ رکھنا تھا اس کے کوئی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں اور پاکستان ایسے ممالک جہاں پہ بجلی کا کھیل آنے جانے کا جاری رہتا ہے آپ اپنے فریج میں مائنس ایڈ ڈگری کے اوپر اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں سو اب یہ سب پری پیکٹ میٹیریل مشکوک ہو چکا ہے اور جو لوگ گوشت کو پریزرگ کرنا چاہتے ہیں وہ مائنس میں جائیں گے مائنس پاکستان میں حاصل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے سپیشلی بیکارز او دے شٹ ڈاؤن الیکٹرک شٹ ڈاؤن عام فریج فور ٹو ایڈ ڈگری کے اوپر ہوتا ہے اس پہ ایک دو دن تک تو معاملہ چل سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں جو صاحب یہ تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے جیسے ہمارے بڑے کہتے تھے اور آج بھی سیانے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تازہ سبزیاں کھائیں آپ جو بھی کھائیں تازہ پھل ہیں وہ کھائیں یا گوشت لے کر آئیں بنا کر کھا لیں اس کو فریج میں نہ جمع کریں محسن صاحب اس کا کوئی نیمل بدل نہیں تازہ جو ہے اس میں وائٹمین اس میں اس کی نیوٹریشنل ویلیو وہ بھی بہت زیادہ افضل ہیں جیسے جیسے ہم پریزرویشن میں جاتے ہیں ہم کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں اور کیمیکلز کے اپنے جو مرضی جتنے مرضی وہ انسان دوستوں ان کے سائیڈ افیکس موجود ہیں ایسا نہیں کہ پاکستان اور ایسے تمام ممالک میں کیڈنی ڈائیبیٹیز اور لیور کی اتنی زیادہ بیماریاں موجود ہیں جن میں ان پریزرویٹیوز اور کیمیکلز اور فوڈ ایڈلٹریشن کا بڑا دخل ہے اور ڈاکٹس صاحب ان حالات میں ہم کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں لیکن جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہمارے وہ بھائی جو دیکھتے ہیں چینی مہنگی ہو رہی ہے چینی غائب آٹا مہنگا ہو رہا ہے آٹا غائب ماسک ضرورت ہے قوم کو ہمارے ڈاکٹرز کو ماسک غائب اس کے بعد سینیٹائزر وہ مہنگے ہو گیا اچھا لوگوں نے خود بنانے شروع کر دیئے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بنانے شروع کر دیا اب مجھے بتائیے ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اپنی قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر مذرت کے ساتھ ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں جو اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں لوگوں کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور ایک وہ ڈاکٹر ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ میں ابھی آ رہا ہوں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دو چار گھنٹے وقت گزارتے ہیں کیا مذرت کے ساتھ آپ اس پہ بات کرنا پسند کریں دیکھیں محسن صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک قوم کو اس قسم کی تمام پینڈیمک پینڈیمک جب پوری دنیا ایک عالمی وبا ہو عالمی وبا میں سب لوگوں کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری اس کے بغیر آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے کسی بھی بیماری کا مقابلہ انڈیویجول طریقے سے نہیں ہو سکتا لیکن جب ہر شخص اپنے مفاد کو سوچنے لگے کوئی ماسک کو مہنگا کر دے کوئی سینٹائزر کو مہنگا کر دے کچھ جان بچانے والے ان ٹیکوں کو مہنگا کر دے اجوائیار کو مہنگا کر دے ڈاک ساب وہ انجیکشن وہ مہنگا ہو گیا اور وہ اکسیجن کا جو وہ ایک سیلینڈر وہ غائب ہو گیا اکسی میٹر جو بارہ پندرہ سو روپے میں ملتا تھا اس کی قیمت آپ دیکھئے چھ سات ہزار روپے یعنی ہر چیز میں دس گناہ تک اضافہ ہوا تین چار گناہ سے لے کے دس پندرہ یہ ماسک جو ہم پہنتے ہیں یہ عام پہلے دو تین چار روپے میں اویلیبل ہوتا تھا مجھے یاد ہے جب یہ فضائی علودگی کا سلسلہ پچھلے ساتھ چونکہ میں انوارمنٹ کے ساتھ بھی کام میرا تعلق رہتا ہے بہت سارے اداروں میں ہیں انوارمنٹ میں بھی ہیں اور وہ کنجیومر کوٹ میں بھی ہیں اور ہر زگا پہ ہیں اس زمانے میں ہم لوگوں میں بانٹ رہے تھے تاکہ وہ سڑک پہ جو موٹر بائک پہ یا فضائی علودگی سے بچیں تو اس وقت دو تین چار روپے کا یہ اویلیبل تھا اب یہ بڑا سستہ ہونے کے باوجود بھی ابھی بارہ پندرہ روپے میں یعنی ابھی بھی سو سے ستر پہ آیا ستر سے پچاس پچاس کے بعد اب پندرہ روپے تک ملنے لگا ہے محسن صاحب بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی وبا آتی ہے اور لوگ ڈاؤنز کی سیچوئیشنز آ جاتی ہیں یعنی سب زندگی کے معاملات معتل ہو جاتے ہیں لوگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر تمام کاروبار بھی ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کی معاشی حیثیت پہ بہت بڑا ایک اثر پڑتا ہے اور اس دہجکے کے نتیجے میں سب لوگوں کی جو بائنگ پار ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں جب وہ بائنگ پار برباد ہوتی ہے تو سادہ ایسی چیز کی قیمت ڈبل ہونا بھی ایک بہت بڑا پنچنگ ٹھنگ اب ٹیسٹ ہے کرونا کا جیسے پی سی آر ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چار ساڑھے چار ہزار روپے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کیا ہوا اس میں استعمال کرنے والے پی پی ایز مہنگے ہو گئے غیب ہو گئے وہ ایک سیمپل سا ایک سلوشن جسے وی ٹی ایم کہتے ہیں جس میں سامپل کو ڈالا جاتا ہے جو دھائی تین سو روپے کا اب اویلیبل ہے وہ ان دنوں میں بارہ پندرہ سو اٹھارہ سو روپے کا اویلیبل ہے یعنی اس سے ہر شخص پستہ ہے جو ٹیسٹ کی کٹس تھیں پی سی آر کی کٹ چند سو یا ہزار روپے کی نہیں ہوتی وہ لاکھوں میں ہوتی لیکن اگر اس کی قیمت دو لاکھ کے بجائے تین لاکھ ہو جائے تو وہ ایک جو فنینشل برڈن ہے وہ سارا کمیونٹی پہ منتقل ہوتا ہے سو وہی ٹیسٹ سات ہزار آٹھ سو آٹھ ہزار روپے میں کوئی ڈیڑھ گنا قیمت یا ڈبل پرائز پہ چلا گیا سو اس طریقے سے عام ایک شخص اگر اس کے گھر میں چار پانچ لوگ ہیں والدین ہیں تو اس کو سوچنا پڑ جاتا تھا کہ میں کس کس کے ٹیسٹ کرواؤں والدین کو بھول جاؤں صحت مند بچے کو پرے چھوڑ دوں مجھے سب کے ٹیسٹ کروانے اور پھر دوسری طرف کیا تھا گورمنٹ کی کچھ معذرت کے ساتھ غلط پالیسیز جس میں جیسے کسی کا پوزیٹیو ٹیسٹ آتا تھا وہاں پہ پولیس آ جاتی تھی وہاں پہ ایک طفان مجھ جاتا تھا لگتا تھا کہ ایک کوئی بڑی کریمنل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے میں میں اسی بات کو آگے بڑھاوا دے رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو بنا کے چلائی جاتی تھی کہ جی وہ دیکھیں پولیس ان کے گھر میں آ گئی ان کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے ایمبولنس میں ڈال رہی ہے تو اس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے اس وقت اور دوسرے جو دنیا کے بڑے اداریں وہ جو نفسیاتی امپیکٹ آیا ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھیں بچوں میں ایون بچوں میں ایک خوف کی فتح آپ کا ہستہ بستہ گھر سکول جا رہے ہیں بچوں سے کھیل رہے ہیں اچانک اس سکول کے بچے کو آپ نے روک دیا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو نہیں ملنا گھر سے باہر نہیں جانا اس کے اوپر پابندیاں لگ گئیں اس کو اور اس کے بعد بزرگ محلے میں یہ فوت ہو گئے ہیں اب فلانے بزرگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے سو ان تمام کی وجہ سے بہت زیادہ نیگیٹیو امپیکٹ موجود ہے سائیکلوجیکل ڈپریشن ہے اور جو شخص شروع میں تو خیر ہمارے کارنٹائن میں چلے جاتے تھے اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے دیوانے ہو جاتے جب وہ گھروں میں ہوم کارنٹائن میں رہے تو میں چونکہ ان کے ساتھ رہا اور ہوم کارنٹائن میں ہم ان کو ٹیلی فون کے اوپر اور موبائل پہ جتنے بھی ویڈیو ٹاک کرنے کے طریقے ہیں ان پہ ہم ان کے ساتھ راپتے میں رہے اور میرے ساتھ ہی دوست میرے کلاس فلوز ہم ان کو ایک وولنٹیئر فری سرویس بھی دیتے رہے سب میں نے وہاں پر ان میں سب سے بڑا بیماری کے بعد جو دوسرا علمیاں دیکھا وہ اکیلے رہنے کی وجہ سے آئیسولیشن کی وجہ سے ڈپریشن تھی اور ان میں کئیوں میں ایون خودکشی تک کے روجانات موجود تھے لوگ خوف زیادہ تھے شاید بیماری کا معاملہ اتنا زیادہ گھمبیر نہیں تھا جتنا نفسیاتی طور پر وہ ٹوٹ چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے اور یہ ایشو موجود ہیں اب آہستہ آہستہ جب سکول کھلیں گے انشاءاللہ تو ہمیں ان بچوں کو بھی ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا ان بچوں کی مالی حیثیت اب وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی ہو سکتا ہے ان کے گھر سے ان کا کوئی پیارہ اس دنیا میں بھی موجود نہ ہو اسی طریقے سے کل کو کوئی ریسپرینٹ انڈسٹری یا فوڈ انڈسٹری کھلے گی تو وہاں پر کون آئے گا کیسے آئے گا خوف کی فضاء کیسی رہے گی اور کیا تمام لوگ اپنے اس کمفرٹ لیول پہ واپس جا سکیں گے شاید اس کے لیے ہمیں کئی سال انتظار کرنا پڑے اور اس فنینشل آہ لیول پر واپس آنے کے لیے تو شاید دہائیاں چاہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین آہ ایس او پیس کا خیال کرنا احتیاط احتیاط مزید احتیاط یہ بہت ضروری ہے یہ کرونا ایک ایسی وبا ہے یہ ختم نہیں ہوئی کم ہوئی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اور پھر اس بکرائیت پہ جو مویشی منڈیوں میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد پھر محرم آ رہا ہے اس میں بھی لوگ باہر نکلیں گے ایک ساتھ بیٹھیں گے جلوس ہوں گے مجالس ہوں گی خدا رہ آپ احتیاط کیجئے ماسک لگائیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں دور رہنا ہے محفوظ رہنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی